سٹارٹ اپ پاکستان جو ہے یہ میرے حال ایک آن لائن میکزین ہے اس پہ کبھی میرا بھی انٹرویو پرنٹ ہو چکا ہے آ چکا ہے اور یہ مختلف طرح کے شواہد کو اکٹھا کر کے ڈیٹے کو اکٹھا کر کے کمپائل کر کے انفرمیشن کو ملک کے حوالے سے وہ سوشل انفرمیشن ہے پولٹیکل انفرمیشن ہے اس کو پبلک تک پنچاتے رہتے ہیں اور کل ان کا یہ جو ایک فلائر تھا بڑا وائرل ہوا ہوا کہ پانچ سو کیسز جو ہیں وہ فائل ہوئے ہیں ڈیورس کے لیے اور یہ ہائی کورٹ کا ڈیٹا ہے حقائق شاید اس سے بھی زیادہ بتر ہیں جیسے سنوار الحقصہ آس کے نام سے ایک پرجیکٹ فاؤنڈیشن میں چلا رہے ہیں تو ہم بڑا قریب سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے گھر خراب ہو رہے ہیں کیوں تلاقی ہو رہی ہیں اور اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بے شمار ہم فارمز رینج کر چکے ہیں بے شمار دفعہ باتشید کر چکے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ میڈیا کی ریپورٹس نکال کے دیکھیں اور ڈیٹے کو چیک کریں ہائی کورٹ کے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بڑی تیزی کے ساتھ تلاقوں کی تعداد خلا کی تعداد وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اب اس کے بے شمار وجوہات ہوں گی جس پہ جسٹس انوار الحقصہ باتشید کر چکے ہیں اور میرے بھی کئی لیکچرز موجود ہیں لیکن ایک بڑا اہم پہلو کہ اتنی زیادہ تلاقیں کیوں ہو رہی ہیں یہ اتنی زیادہ تلاق کیوں مانگی جا رہی ہے خلا کیوں مانگا جا رہا ہے اور اتنی زیادہ الادنییں کیوں ہو رہی ہیں پہلے کچھ چیزوں کو بڑا دھیان سے سمجھنا پڑے گا پہلے چیز یہ کہ ایک شادی کا مطلب کیا ہے ایک شادی کا مطلب ہے کہ اس شادی کے دن سے پیچھے پوری ایک تاریخ ہے وہ تاریخ کیا ہے وہ شادی کے دن تک پہنچنے میں بغیر کسی مبالگے کے ایک میں میڈل کلاس کی بات کروں ملینز اوف روپیز خرچا جا چکا ہوتا ہے اس مہنگائی کے زمانے میں کبھی شاید یہ لاکھوں کی بات تھی اب لاکھوں کی بات نہیں رہی یہ ملینز پہ بات چلی گئی ہے اور میں نے کہیں ایک عام مناسب سی فیملی کی شادییں دیکھی ہیں جس میں اگر ایک فیملی سے پوچھا جاتا ہے آپ کا کتنا خرچہ ہو گیا اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ میں عام آپ کو بتا رہوں اچھا کیونکہ اس سماج میں دکھاوا بہت زیادہ ہے لوگ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو نہیں دیکھتے اور شوف کو دیکھتے ہیں شوف میں اتنی چیزیں ہیں لوگ اپنے فنکشن کے ذریعے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہی ار سوپیریئر لوگ اپنی جو رسمیں ہیں وری کی اور زیور کیا دیا اور دولے کی فیملی والوں کو کیا کیا دیا ماں کو کیا پہنایا ان چیزوں پر اتنا خرچہ کرتے ہیں اور یہ دکھاوا دکھاوے کا خرچ ہے شاید وہ ایک مسجد میں نکاح اور نکاح ہونے کے بعد ایک ولیمی کا فنکشن اس کا اتنا خرچہ نہیں ہے جتنا اس دکھاوے کا خرچہ ہے اور جتنا پھر جہیز کا خرچہ ہے تو اس سماج میں ملینز اوف روپیز ایک شادی پر خرچ ہوتا ہے اور جب آپ کہتے ہیں کہ جی پانچ سو شادییں ٹوٹ گئیں یا ڈیورس کے لیے فائل کیا گیا کیس تو پانچ سو کیسز کو آپ ملینز سے بلینز میں چلے جاتے ہیں یعنی عربوں روپیہ خرچ ہوا اور عربوں روپیہ خرچنے کے باوجود بھی وہ رشتے قائم نہیں رہ سکے میں یہ سمجھ پایا ابھی تک کہ وہ سب کی سب چیزیں جن پہ ہم بڑا انویسٹ کرتے ہیں جہیز شادی کا فنکشن ہال کونسا بک کروایا گیا کھانا کیا ہوگا برتا کیا گیا کپڑے کیا ہوں گے کونسا ڈریس دھولا پہنے گا کونسے پالر سے دھولن ترار ہوگی اس سے زیادہ میٹر کرتا ہے ان دونوں کا لڑکے اور لڑکی کا رویہ جس پہ کوئی کام نہیں کیا گیا ہوتا یعنی کسی نے تربیت کرتے یہ نہیں سوچا ہوتا کہ اس لڑکی نے کل کو بہو بننا ہے کسی نے تربیت کرتے نہیں سوچا ہوتا کہ یہ لڑکی کل کو ایک ماں بنیں گی کسی فیملی میں نہیں سوچا ہوتا کہ یہ لڑکا جو پیدا ہوا ہے کل کو اس نے ہزبن بننا ہے اور ایک بڑی اسائنمنٹ اس کی پھر باپ بننے کی ہے بہت بڑی ذمہ داری باپ بننے کی ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارا کہہ لیجئے لف میریج والا کیس ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈسکس اس لیے کروں گا کہ آج جو برین سائنسز ہے یا مائنڈ سائنسز ہے یہاں کہہ لیجئے برین کے اوپر جتنی ریسرچ ہوئی ہے پتہ لگایا کہ لف کے محبت کا ایک بقاعدہ ایک کیمیکل ہے جو زیادہ نکلتا ہے تو ہم حالت محبت میں ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی شادی ہوتی ہے تو وہ جو ایک ہارمون جس کی ورہ سے محبت کے احساسات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں وصال فراق رابطہ نہیں ہو رہا اب اس کے ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہیں اور کر دینی ہے اور اس کا بھائی نراز ہو گیا ہے اور اب وہ اس نے مجھے بلوک کر دیا یہ جو ساری ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے وہ سارے ہارمونز نارمل ہوتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد گراؤنڈ ریالٹی سامنے آتی ہیں اچھا یہ ہارمونز کا کمال بڑا ایک عجیب سا کہہ لیجئے جو سائنس اس پہ میں نے پڑھا ہے بلاغز پڑھے ہیں ڈوپامین اور سرٹانین اور سارے کے سارے کیمیکلز کو پڑھا ہے یہ سارے کیمیکلز کیا کرتے ہیں انسان کو اندہ کر دیتے ہیں انسان اس ریالٹی کو دیکھنے کو اور ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا جو سامنے پڑی ہوتی ہے وہ وہ دیکھتا ہے جو دیکھنا چاہ رہا ہے یعنی کہہ لیجئے کوئی خاص پیراڈائم سے سامنے والے کو دیکھتا ہے اور سیچویشنز کو دیکھتا ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز پہ چیزوں کو کھڑا کر کے نہیں دیکھتا لہٰذا لاب میریج کے کیس میں بلکہ یہ دیکھا گیا کہ لاب میریج زیادہ تر اس میں کیسز خراب ہو جاتے ہیں یعنی ارینج میریج ورسز لاب میریج میں طلاقیں خلا یہ دیکھا گیا ہے ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ لاب میریج والے کیس زیادہ خراب ہوئے ہیں ان میں زیادہ طلاقیں ہوئے ہیں ان میں زیادہ خلا ہوئے ہیں اور وجہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ ٹائم زون ایسا ہوتا ہے اور سٹیٹ آف مائنڈ ایسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ کیمیکلز نارمل ہوتے ہیں تو اس کے بعد وہی بندہ آپ کو برا لگنا لگ پڑتا ہے یا اس کی بے شمار خامی آپ کے سامنے لگ پڑتی ہیں اچھا اب ایک وہ تربیت کا پہلو جو میں نے بتایا کہ کوئی بیٹے کی اور بیٹی کی تربیت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچتا کہ کل کو اس نے باپ بننا ہے یا کل کو اس نے خاون بننا ہے یا کل کو اس نے بیٹی نے کل کو ماں بننا ہے اور بہو بننا ہے یہ سارے جو رولز اس نے نبھانے ہیں بیوی بننے کے اس میں ایک بڑا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایک ورڈ ہے مارجن مارجنالائز یا مارجنالائز کو ایک اور ٹم بھی بولی جاتی ہے گنجائش دینا یہ نہیں سکھاتے گنجائش دینے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا گنجائش دینے کا مطلب یہ ہے کہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموع ہے گنجائش دینے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے ساتھ آپ نے تعدیر چلنا ہے اور دور تک جانا ہے اگر آپ نے تو آپ میں ظرف برداشت اور ہنسلہ بھی اتنی زیادہ ہونی چاہیے اب آج سب سے زیادہ جو چیز سوسائٹی میں آئی ہے وہ جلد بازی ہے اور جلدی نتائج حاصل کرنا ہے اور جلدی سے جج کرنا ہے جلدی سے پرکھنا ہے جلدی سے رائے قائم کرنا ہے جلدی سے کسی کنکلوجن پر پہنچ جانا ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے ریلیشن بنتا ہے اور جلدی سے خراب ہو جاتا ہے آپ لانگ ٹرم ریلیشن لوگوں کے نہیں دیکھیں گے یہ میں صرف ایک لمحے کے لیے اگر ازواجی زندگی چھوڑ کے بھی بات کروں آپ کو عام طور پر لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن ہیں لوگوں کے وہ ضرورت کے ملیں گے وہ مفاد کے ملیں گے وہ اپنے فائدہ کے ملیں گے اور اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں فائدہ اٹھانے کے بعد کہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی تھا یہ ایک کومن پریکٹس ہے لوگوں کی میں نے دیکھا ہے کہ رشتے نبھانا پوری کی پوری ایک سائنس ہے اس کے لیے خاص طرح کا مزاج چاہیے میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ رشتے نبھانے کی ایک ذہانت ہے ریلیشنشپ جینئیس ہے جس طرح پی آر کی ایک ذہانت ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات بنانے کی ایک ذہانت ہوتی ہے اس طرح رشتہ بنانا رشتے کو نبھانا رشتے کو لے کر چلنا اس کی ایک ذہانت ہے اور اس ذہانت کے لیے کیا کچھ چاہیے اس میں ایک ورڈ میں نے بولا کہ مارجن مارجنلائز کرنا گنجائش دے کے چلنا یعنی یہ ہو نہیں سکتا دیکھئے چھوٹی سی مثال سے سمجھاؤں گا کہ گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے اور آپ چاہیں کہ گاڑی کے ٹائر نہ گسیں ایسا نہیں ہو سکتا یہ مارجن آپ کو دینا پڑے گا کہ گاڑی کے چلنے سے ٹائروں نے گسنا ہی گسنا ہے اور کچھ سالوں کے بعد آپ کو نئے ٹائر لگوانے پڑیں گے تب ہی گاڑی چلے گی ادھر وائز گاڑی نہیں چلے گی یہاں آپ کنڈیشن کریں کہ گاڑی چلے گی اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو گئی ہوگا اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گاڑی ہٹ نہ ہو سکریچ نہ لگے کوئی ڈیمیج نہ ہو یا آپ کہیں جی گاڑی کو کبھی پھر ہمیں ٹیوننگ ہی نہیں کرانی پڑے گی ایسا نہیں ہو سکتا ہمیں یہ مارجن رکھتے ہوئے کہ گاڑی کو ٹھیک کروانا پڑتا ہے اور ٹیوننگ کروانی پڑتی ہے آپ گاڑی لے لیتے ہیں اور گاڑی پھر چلتی رہتی ہے اسی طرح زندگی میں آپ جب کسی کو شامل کرتے ہیں اپنی لائف میں اور اس کی لائف میں شامل ہوتے ہیں یعنی آپ ازدواجی بندن میں بنتے ہیں اور آپ کو ایک زندگی گزارنی ہوتی ہے تو کچھ بنیادی خوبی ہیں جن کو ہمیں بچوں میں پیدا کرنا چاہیے اور سننے والے اگر ینگسٹرز ہیں تو خدا کے لیے ان چیزوں کو پیدا کریں کیونکہ اس بگاڑ یہ طلاق دیورس خلا کے بگاڑ اور اس کے نتائج کی طرف میں آخر میں آؤں گا وہ کتنے بھیانک ہیں وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلی خوبی میں نے کیا بتائی جی مارجن مارجن میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دوسروں کے اندر کوئی اگر کمزوری ہے خامی ہے خدا کے لیے اسے بھی برداشت کریں ایک تاریخ اسلام کا ایک واقعہ ہے جس میں مجھے وہ واقعہ کا کچھ مفہوم یاد آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ کے کہتا ہے کہ میری بیوی میں یہ خامی ہے میں نے اس کو چھوڑ دینا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ جائیے اس کی کوئی خوبی کل مجھے آ کے بتائیے گا اور پھر فیصلہ کریں گے کہ اس کو چھوڑنا کی نہیں چھوڑنا طلاق دینی کی نہیں دینی الادگی کرنی کی نہیں کرنی نیکسٹ ریو آتا ہے تو وہ کہتا ہے جی میں نے فیصلہ بدل لیا اور مجھے یہ خوبی یہ خوبی یہ سب خوبییں بھی نظر آ رہی ہیں یعنی غصے کی حالت میں نفرت کی حالت میں آپ کو صرف خامیہ نظر آتی ہیں جیسے سٹیٹ آف مائنڈ بدلتی ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے خوبییں بھی ہیں اور خامییں بھی ہیں اور آپ کو خامیوں کو مارجن دینا ہے قبول کرنا ہے دوسری بات دوسری بات ہے برداشت آپ کو بے شمار غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لینا چاہیے یہ مزاج پیدا کیے بغیر آپ اس زندگی کو شاندار زندگی نہیں بنا سکتے لوگوں کے آپ سے مزاج مختلف ہیں لوگوں کے بیک گرونڈ مختلف ہیں لوگوں کی تربیت مختلف ہے یعنی آپ دیکھیں پچیس پچیس سال فرض کیجئے لڑکیوں کے لڑکے کی عمر ہے اور دونوں کا نکاح ہو رہا ہے دونوں نے پچیس سال پہلے گزارے ہوئے ہیں اس کا ایک پورا بیک گرونڈ ہے ان کا نرچر ان کی تربیت ان کا وہ انوائرمنٹ جس میں وہ پلے بڑھے وہ حالات و واقعات انہوں نے اپنے ماں باپ کا ریلیشن کیسا دیکھا انہوں نے ریسپونسیبیلٹی لڑکے نے اپنے فادر میں کتنی دیکھی لڑکی نے گھارداری اپنی ماں میں کتنی دیکھی یہ سب چیزوں کے بعد کرتے کرتے آخر کار ایک تیار بندہ پچیس سال کا لڑکا یا لڑکی ان کی شادی ہوتی ہے تو اس بیک گرونڈ کو مت بھولیں اور ہمیں خدارہ یہ گنجائش دینی چاہیے کہ زندگی کے بے شمار حالات واقعات دوگوں کو تھوڑا سا ڈسٹرب بھی کرتے ہیں یہ دوسری ایک اہم فیکٹر ہے برداشت آلہ ذرفی درگزر کر دینا معاف کر دینا تیسری بات ایک بات یاد رکھیے گا یہ ریلیشن اصولوں کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا اس میں اگر آپ کوئی کوئی ایم او یو سائن نہیں کر سکتے اس میں کوئی ایسا بانڈ نہیں ہے جس کو بھرکے آپ لے کر چل سکے یہ ریلیشن بنیادی طور پہ چلتا ہی قربانی سے یہ تیسرا کہہ لیجیے ایک ایسا ایلیمنٹ یا خوبی ہے جو پائی جاتی ہو تو یہ رشتہ چلتا ہے اور قربانی کا مطلب کیا ہے آپ کا نقصان آپ کا گھاٹا یہ ہوگا تو یہ رشتہ بچے گا لوگوں نے کوئی قربانی دین ہی ہوتی اور امید کر رہے ہوتے ہیں رشتہ چل پڑے اور رشتہ چلتا چلا جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ دنیا کے کسی بھی مرد کے ساتھ لڑکی شادی کرتی ہے اور لڑکا کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا ہے اس میں قربانی کا ایلیمنٹ ہوگا قربانی دینے کا ایلیمنٹ ہوگا تو رشتہ چلے گا اگر قربانی دینے کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا تو رشتہ نہیں چلے گا نیکسٹ فیکٹر جو بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے وہ ہے ججمنٹل ہونا آج ہمارے ینگسٹرز شدید ججمنٹل ہیں وہ فوری طور پر لیبل کر لیتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے یہ غلط اور صحیح کے درمیان میں گری ایری ہے اس میں اتنی خوبی ہیں اتنی چیزیں آتی ہیں اتنی کہہ لیجئے پوزیٹیو اور نیگٹیو کے درمیان میں پوائنٹس آتے ہیں جن کو ہمیں ضرور کنسیڈر کرنا چاہیے ہمیں ایکسٹریم شدت کے ساتھ ایکسٹریم ایک کونے اور دوسرے کونے تک نہیں جانا چاہیے درمیان میں بھی سوچنا چاہیے اور یہ گنجائش دینی چاہیے کہ پوزیٹیو ایکسٹریم اور نیگٹیو ایکسٹریم کے درمیان میں بھی کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اگلا پوائنٹ بڑا ہے آج ایکسپوئیر بہت بڑھ گیا اور اس ایکسپوئیر بڑھنے کی وجہ سے ہم کمیٹڈ نہیں ہوتے یعنی آپ کو یہ بات میں بڑے ایک حمد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب ہمارا زمانہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے انسٹری کا کالج کا زمانہ اس زمانے میں ڈگری ختم ہونے تک کتنے ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو محبت کا کوئی ایکسپیرینس ہی ہوتا تھا اور ہوتا بھی تھا تو ایک بڑی تعداد ایسی تھی جن کا کسی فیمیل کے ساتھ کمیونکیشن کا کوئی سورس ہی نہیں تھا واسطہ ہی نہیں تھا وہ اس جذبے کو اندر ہی اندر پکاتے رہتے تھے کڑتے رہتے تھے جلتے رہتے تھے آپ آج کے معاشرے کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں اور آج کے زمانے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میر بانی فرما کے میری والدین سے گزارش ہے وہ ذرا یونسٹری اور کالیجز کا وزٹ کریں جہاں پر مخلوط تعلیم ہے جہاں پر کوئی ایڈوکیشن ہے اور جا کے دیکھیں کہ آج کے بچوں کا ایکسپوئیر کمیونکیشن کا باتچیت کرنے کا اور سنف نازخ سے سنف مخالف سے باتچیت کرنے کا جو ایکسپوئیر ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے ان سب چیزوں کو مدر نظر رکھ کے جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگے کہ میں نے شادی کرنی ہے تو پھر یہ ضرور دیکھیں کہ یہ کمیٹمنٹ کی بیس پہ ہونی چاہیے اس میں آپ نے وہ جو وعدہ کیا ہے کہ ہم نے نبھانا ہے اور ساتھ چلنا ہے یہ ایک بڑا مضبوط ارادہ اور مضبوط ایک فیصلہ ہونا چاہیے اور سوچ سمجھ کے ہونا چاہیے یہ فقط جذبات کی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے سو یہ آج کا اس ایکسپوئیر ایک بڑا میٹر کر رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس ایکسپوئیر میں یہ فیصلہ اتنا ہی زیادہ مشکل ہو گئے جب اتنی چوائسز نہیں تھی یہ فیصلہ شاید آسان تھا جب اتنی چوائسز ہیں اس میں کہیں پر کمیٹمنٹ ہونا یہ بانو کدسیہ صاحبہ کا بڑا خوبصورت ایک وہ جملہ کسی لگا ان کا ایک انٹریو پڑا ہوا ہے کہ آج ہم بچوں کو یہ نہیں سکھا پا رہے کہ جب اتنے انتخاب کی چیزیں آپ کے پاس ہوں اور ایک شخص کے ساتھ جینا ہو تو پھر کیسے جینا ہے یہ جو کمیٹمنٹ ہے یہ جو وفاداری ہے یہ ہمیں ضرور بہ ضرور سکھانی چاہیے اور اس سائٹ ذرا ضرور دیکھ لیجئے گا نیگٹیو سائٹ کے یہ طلاقیں ہونے سے پھر آخرکار کیا ہوتا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو فیمل ہیں ہماری بیٹییں ہیں ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں وہ ساری زندگی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں پہلے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں اپنے گھر والوں پہ بھائی پہ باپ پہ گھر کی فینانسز پہ گھر سے خرچے لے کے چل رہی ہوتی ہیں اور جب وہ الیدگی ہوتی ہے اور الیدگی میں ایک بڑی تعداد کیونکہ پہلے سال میں ہو جاتی ہے اور کئی کیسز ایسے ہیں جس میں ایک بچہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے یا بچہ پیدا ہونے مالا ہوتا ہے اس کا برڈن کیونکہ معاش فینانس چاہیے اور اکثر بچیوں کے پاس پر قابلیت نہیں ہوتی کہ وہ وہ برڈن لے سکیں اب ہوتا کیا ہے کہ وہ سنگل پیرنٹس سنگل پیرنٹس ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ اگین پھر بات چیت نہیں ہو رہی معاشرے میں اس کے کتنی کمپلیکیشنز ہیں اس کے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس میں بچوں کی شخصیت پہ کیا اثرات پڑتے ہیں بروکن فیملیز کی بچوں کے کیا چیلنج ہوتے ہیں ان کی شخصیت میں کیا کمی رہ جاتی ہے وہ کل کو کتنے موثر ہوتے ہیں یا موثر نہیں ہوتے ان کی اس شخصیت کی کمی کی وجہ سے کل کو جب وہ ازدواجی رشتے میں دوبارہ جاتے ہیں ان کے لئے کمپلیکیشنز کیا آتی ہیں میں ایسے کئی کیسز جانتا ہوں کئی ایسی فیملیز جانتا ہوں جہاں پر ہیپی میریج کا کانسیپٹ نہیں ہے جہاں پر ایک بڑی تعداد ایٹی پرسنٹ ریلیشنز یہاں تو بچے نہیں ہیں یا خراب ہیں اگین وہ بات کہوں گا بنیادی بات کہ وہ جو ریلیشنشپ کی جینیس ہے وہاں پر پائی نہیں جاتی وہ تھی ذرف وہ تھا برداشت وہ تھا اخلاق وہ تھا صبر وہ تھا جلد بازی کا نہ ہونا وہ تھا ججمنٹل نہ ہونا وہ تھا ایگو کا نہ ہونا اور یہ سب چیزوں کے نہ ہونے سے رشتے بچنے تھے وہ نہیں پائے جاتے ایٹی پرسنٹ ریلیشن وبا کی طرح کہ ادھر بچہ دیکھتا ہے وہ بڑے ہو کے ادھر بھی ریلیشن خراب ہے ماں باپ کی طرف دیکھتا ہے رشتے وہاں بھی خراب ہیں چاچو کی طرف دیکھتا ہے وہاں بھی رشتے خراب ہیں پوپا کی طرف دیکھتا ہے وہاں بھی ہر طرف رشتے خراب ہیں اس کے کنڈیشنی ہو جاتی ہے یہاں آپ کہہ لیجئے اس کی مفت میں رہرسل ہوتی ہے کہ یہ وہ ٹولز ہیں جن کی وجہ سے رشتے خراب ہوتے ہیں اور نہ چاہتے وہ چیزیں سیکھ لیتا ہے کسی کے اندر بڑی جرت ہو سمجھ ہو وہ بہادری کے ساتھ وہ جو روایتی اس کو آدتیں ملی ہیں یا وہ آدتوں کی جو خراب آدتوں کی وراست ملی ہے اس کے ساتھ لڑتے ہوئے وہ کچھ نیا کر سکتا ہے لیکن عمومی طور پر خاموشی کے ساتھ وہ آدتیں وبا کی طرح ایک نسل سے دوسری نسل میں چلی جاتی ہیں میری آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بروکن فیملیز کے بچے یہ نشہ جو اس کے ڈاکٹر ہیں ری ہیبز والے وہ کہتے ہیں جی ان بچوں کا نشہ کی طرف جانا خراب کمپنی کی طرف جانا کریمنل بننا یہ زیادہ ہے ان بچوں کا ان کی تربیت اس میں کوئی کمی رہ جاتی ہے ان کے ہزار طرح کی چیلنج ہیں میں نے ایسی محترمائیں دیکھی ہیں یقین کیجئے جو پروفیشنلی ساؤنڈ ہیں بچے نکام اور سنگل پیرنٹ یعنی وہ عورت نے کسی وقت کوئی ایسا واقعہ ہوا کوئی ایسا ثانیہ ہوا میں کہتا ہوں ٹھیک ہی فیصلہ ہوگا ان کا لیکن اس کے بعد وہ خود پروفیشنلی کامیاب ہو گئیں اور بچے شدید نکام ہیں نفسیاتی مریض ہیں ان کی پرسنلیٹی میں ڈیس آرڈرز ہیں ان کے ایڈوکیشنل ایشوز ہیں ان کے ایٹیچوڈز کے ایشوز ہیں وہ خود بیلنس نہیں رہے میری آپ سب سے گزارش ہے پانچ سو کیسز کا مطلب ہے پانچ سو گھر خراب ہو گئے جس معاشرے میں پانچ سو گھر خراب دس دن کے اندر ہو رہے ہیں یہ دس دن کا ریکارڈ ہے دس دن میں اگر پانچ سو گھر خراب ہوئے ہیں اور سال میں ابھی آدھا سال میں ختم ہویا اور آدھا سال باقی کا تقریباً رہا گیا ہے ذرا سوچئے گا جس میں ہزاروں گھر خراب ہو رہے ہوں اس معاشرے کی حالت کیا ہوگی اس معاشرے کا آگے چلنا کتنا مشکل ہوگا اس معاشرے میں موثر شہری کتنے کم ہوں گے اس معاشرے میں ذہنی طور پر صحت مند لوگ کتنے ہوں گے یہ سارے کے سارے سوال ہیں یہ جو سوال ہے نا کہ ایک بندے کا ایکسپوئیر زیادہ ہے اور دوسرے کا ایکسپوئیر ویسا نہیں ہے اچھا میرا خیال ہے کہ ایک بڑی بنیادی ایک ایسی خوبی ہے جو اگر دونوں میں پائی جاتی ہو تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس میں نا تعلیم کا چکر ہے نا ایکسپوئیر کا چکر ہے یہ سارا اڈاپٹابیلٹی کا چکر ہے انپڑ مائے میں نے دیکھی ہیں اڈاپٹابیلٹی کی وجہ سے انہوں نے بچوں کی تربیت شاندار کر دیا پڑی لکھی میں نے خواتین دیکھی ہیں ان کی ایگو اتنی زیادہ ہے کہ میری دو ڈگری ہیں میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے میں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے اور میرے اتنے تھیسٹس ہیں اور اتنے پیپر چھاپ چکی ہیں لیکن ایگو اتنی زیادہ ہے وہ ایگو کی انتہا کی وجہ سے جب بھی ایگو زیادہ ہوتی ہے اڈاپٹابیلٹی صفر ہو جاتی ہے اڈاپٹابیلٹی کا مطلب ہے خود کو ڈھالنا خود کو بدلنے نہ سیچویشنز کے مطابق واقعات کے مطابق حالات کے مطابق مشکل حالات کو دیکھتے ہوئے خود میں کوئی بدلاؤ یا تبدیلی پر یا کمپرومائز کرنا یہ تب ہوتا ہے جب آپ میں ایگو کم ہوتی ہے اڈاپٹابیلٹی یا لرننگ کا جذبہ زیادہ ہوتا سو میرا خیال ہے کہ جب بھی کبھی دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں اور ایک کا ایکسپوئیر واو ہو گئے پہلی بات تو یہ جس کا واو ایکسپوئیر ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بھی ایکسپوئیر دے اس کو بھی موقع دے اس کو بھی گنجائش دے اس کو بھی اتنے اتنے مواقع کم از کم دے دے چلیں اس کے برابر نہ آسکے لیکن اس سے آدھے لیول پہ تو کم از کم تیار ہو جائے لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کا بھی فرض ہے اچھا یہ بھی ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو بڑی دنیا میرے ساتھ ڈسکس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جن کے ہاں پلیٹ فارمز ہیں جن کے ہاں ہر چیز ہو رہی ہے بعض اوقات ان کا لائف پارڈنر بھی اڈاپٹابیلٹی نہ ہونے کی وجہ سے لڑنی کر رہا ہوتا وہ کہہ رہا ہوتا ہے میں نے ایک اور کہیں کسی اور جہان میں جا کے کسی اور جگہ پہ پوری کائنات کھڑی کرنی ہے پورا انسٹیوشن بنا دینا ہے لیکن جہاں پر موقع موجود ہیں جہاں پر ٹرافک موجود ہے وہاں سے فائدہ وہ نہیں اٹھا سکتے اب یہ ایک مزاج ہے یہ ایک انڈرسٹینڈ نہ کرنا اس سے بڑا میرا خیال ہے کوئی پنشمنٹ نہیں ہو سکتی کہ کسی میں سمجھنے کا مزاج ہی نہ ہو یا سمجھے بغیر ایک رائے بنا دینا یا سمجھے بغیر ایک دم سے کوئی ریاکشن دے دینا یہ ایک بڑی خطرناک ایک عادت ہے میں سمجھتا ہوں بطرینک عادت ہے جس کی وجہ سے بے شمار کپلز میں کلیش آتا ہے میں آپ کو ایک اور بھی چھوٹا سا ٹیس بتاؤں میرے مطابق ہیلدی کپل وہ ہے جو باتچیت کر سکتا جو ایک دوسرے کو سن سکتا ہے جو سمجھا سکتا ہے جو اپنی بات کو کہہ سکتا ہے اگر ایک کوئی ڈر لگا رہے کہ میں نے بات کہنی اور آگے سے سخت قسم کا ریکشن آنا ہے یا آگے سے سننا ہی نہیں کسی نے یا آگے سے تنز آنا ہے یا آگے سے ایک شدید قسم کا ایک غصے کا ایکسپریشن آنا ہے تو کوئی سنائے گئے نہیں بترین ریلیشن میں کمیونیکیشن خراب ہوتی ہے بہترین ریلیشن میں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن وہ بحال ہو جاتی ہے یہ کمیونیکیشن بحال ہونے کی وجہ سے کسی کو انٹرسٹینڈ کرنا کسی کی سٹویشن کو انٹرسٹینڈ کرنا اور ان سٹویشنز کو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے کوئی فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جب کمیونیکیشن بحال نہیں ہوتی ہے کمیونیکیشن بتر ہوتی ہے تو پھر دو لوگ بچے تو پیدا کر دیتے ہیں لیکن اس کمیونیکیشن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا رشتہ اچھا نہیں ہوتا اصولی طور پہ تو دو کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ تیسرے کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو میں سمجھتا ہوں تیسرے شخص کا ہونا ایک کمزوری کی علامت ہے کہ دو میں ایسا اس لیے بعض اوقات کوئی بیٹی کوئی فیلو کوئی احباب کوئی مجھ سے اگر رابطہ کرے کوئی لڑکا کہ سر ہمارے ریلیشن میں تھوڑا سا پرابلم آ رہا ہے کیا ہمیں اپنی ماں کو بتا دینا چاہیے یا کسی بڑے کو بتا دینا چاہیے میں کہتا ہوں شروع میں نہ بتا ہو سکے پہلے خود کوشش کرو اور یہ کم از کم ایک اگین پرنسپلز تو نہیں بنتے لیکن یہ بیسک قصول بنا لینا چاہیے کہ ہمیں آپس میں بات جت کریں کسی بھی مسئلے کی موجودگی میں یا کسی بھی چیلنج کی آتے ہوئے سب سے پہلے ہمیں خود ڈیل کرنا ہے اور حتیٰت المقدور کوشش کرنی ہے کہ خود ڈیل کریں یہ جو درمیان میں تیسرے کا آنہ ہے نا سم ٹائم تیسرے کو بھی پتا نہیں لگ رہا ہوتا یہ میں نے بڑا کینلی ووچ کی ہے بعض اوقات ایک بندہ جو ایکٹ کر رہا ہوتا ہے ہمدرد کی شکل میں اور وہ اس نے ٹرسٹ جیتا ہوتا ہے دل جیتا ہوتا ہے اور یہ یقین دہانی کرائی ہوتی ہے کہ میں بڑا لائل ہوں وہ ستیہ ناس کر کے رکھ جاتے ہیں یہ میں نے بڑی دفعہ ووچ کی ہے ابزب کی ہے اس کو میں ریلیٹ تو نہیں کرتا واقعات کے ساتھ لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اس کو میں نے کئی دفعہ ووچ کیا ظلم کی حد تک ایک بندہ مخلص کا روپ دار کے ستیہ ناس کر دے گا وہ کرے گا کیا وہ مخلص کا روپ دارے گا اور ایک بندے کی سائیڈ لے لے گا جب بھی آپ نے ایک کی سائیڈ لے لی رشتہ خراب ہو گیا مسالتی شخص اگر نیوٹرل نہیں ہے اگر اس کے اندر اعلیٰ ذرفی نہیں ہے اس کے اندر لسننگ انڈرسٹینڈنگ کی ابلیٹی نہیں ہے اور سب سے بڑھ کے اب یہ ہوتا کیسے دیکھیں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ مفہوم حدیث یہ ہے کہ شام کو شیطان کے پاس شیطان کے چلے آتے ہیں اور وہ آکے ایک بتاتا ہے کہ جی میں نے کسی کو گناہ کے لیے راغب کیا ہے دوسرا بتاتا ہے میں نے یہ کیا ہے آخر کار ایک چلہ آتا ہے آکے بتاتا ہے کہ جی میں نے ایک گھر خراب کر دی اور اس بات پہ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وجہ کبھی اور کیجئے گا اتنی برائیوں کو سننے کے بعد چیلوں نے جو جو کچھ کیا تھا شیطان خوش نہیں ہوا جتنی شیطان کو خوشی ہوئی ہے جب گھر خراب ہوا کیوں؟ کیونکہ جب گھر خراب ہوتا ہے تو نسل خراب ہو جاتی ہے جب گھر خراب ہوتا ہے تو سوسائیٹی کا سارا امن خراب ہو جاتا ہے جب گھر خراب ہوتا ہے تو بندہ پرفیشنلی بھی خراب ہوتا ہے پرسنلی بھی خراب ہوتا ہے منٹلی بھی خراب ہو جاتا ہے وہ ہر لحاظ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے سو اس بندے کو بھی پتا نہیں لگ رہا ہوتا وہ جو تیسرا بندہ ہے وہ مسالتی کے روپ میں بعض اوقات وہ شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے اور وہ مثال لیجئے کہ مسالتی کو ایک بندے نے لائف پارٹنر میں سے میاں نے یا بیوی نے کہا ہے کہ یہ بات ہے اس کو آپ نے کہنا نہیں ہے لیکن اس کو مدنظر رکھ کے آپ نے سارا کچھ چلانا ہے اور وہ جا کے جو بات کہنی نہیں تھی وہ ڈریکٹ کہہ دے اور ریلیشنشپ میں آگ لگ جائے ستہ ناس ہو جائے ایسے کئی کریکٹرز ہیں اچھا ہم سمجھتے ہیں یہ عورتیں کرتی ہیں ایسا میں آپ کو پھر بتاؤں یہ مرد کرتے ہیں میں نے بڑے بڑے تھارو جنٹل مین بزاہر ٹوپی نماز داڑی سب کچھ ہونے کے باوجود بندے کو خبر نہیں ہونی ہوتی کہ وہ بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے وجہ کیا ہے اس کے اندر مسالتی والا مزاج نہیں ہمارے ہاں صلح صلح جو ہی اس کو انکریجی نہیں کیا گیا ممبر سے اتنے موضوعات پہ ہر جمعہ کو درس ہوتا ہے اتنے موضوعات پہ باتچیت ہوتی ہے مجھے بتائیے گا کسی کو ایک مسلمان مجھے ڈھونڈ کے بتائیں جس کو صلح پہ پانچ حدیثیں یاد ہوں اس کا عجر کتنا ہے صلح پہ پانچ واقعات تاریخ اسلام کے یاد ہوں کہ اس میں کتنا انکریج کیا گیا کہ اگر آپ صلح کرواتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے تو میرا پہلا سٹینس تو یہی ہے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ حتیت المقدور کوشش کرنی چاہیے دونوں کو کہ تیسرا کوئی آئڈ نہ ہو میں نے جتنے بھی اچھے ریلیشنز دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ جتنے میں نے اچھے ریلیشنز دیکھیں ان میں میں نے کمیونکیشن دیکھی ہے اور تیسرا نہیں دیکھا کوئی بھی تکلیف کے باوجود چیلنج کے باوجود مسائل کے باوجود تیسرا نہیں دیکھا کیونکہ دونوں کا سمجھ آ رہتی ہے تیسرا ممکن ہے بڑا قریبی ریلیشن ہو لیکن وہ تیسرا شامل ہونے کے بعد ریلیشن کا ستہ ناس کر دے اور نیکس جو چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ وہ پریفر کرتے ہیں خود بات چیتوں کمیونکیشن ڈائریکٹ کمیونکیشن اور درمیان میں کوئی نہ آئے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں بڑی دنیا صرف تماشا دیکھنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہے بڑی دنیا کا کام جو ہے نا وہ کہتے ہیں پتہ نہیں وہ اپنی جگی جلا کے اور وہ تماشا دیکھنے کے لیے تیار یہ مزاج ہے بڑی دنیا ایسی ہے جن کو صرف ایک اسائنمنٹ ملنی ہوتی ہے کہ آدھا ستہ ناس ہم نے کر دیا ہوا ہے باقی کا ستہ ناس آپ شامل ہو کے گھر دیں تو وہ اپنے رویے سے اپنی زد سے اپنے اکھڑپن کی برسے باقی کا ستہ ناس بھی کر دیتے ہیں اچھا یہ سارے کے سارے کیونکہ ہیں مایتالوجیز یہ کوئی لاز نہیں ہے یعنی عورت کے نصیب کا رسک ملنا میں نے دیکھا ہے کھجل کرنے والی زنانییں بیوییں بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہیں تینوں جو گج ملے ہے تو میرا کمال ہے حالہ اس بچارے کا ایکیو ہے کہ وہ چھتر کھا کے بکواس سن کے اس کے باوجود کام کی جگہ پہ آکے کام کرتا رہا یہ اس کی حالہ ذرفی ہے اس میں اس ظالم کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اس بندے کی کپیسٹری ہے کہ وہ اپنے دکھ کو اپنی پرشانیوں کو یا اپنے ایشوز کو ڈمپ کر کے کام کر کے بھی ترقی کر گیا کتنا طاقتور شخص ہے اس کے کتنے نروز ہیں یہ سب کے سب میٹس ہیں اچھا یہ بنا کیوں ہے میٹ کے پیچھے بھی کوئی ریزن ہوتی ہے میٹ اس میٹ کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس بھی مرد کو گھر سے اگر ساتھ ملے اس کو ساتھی ہے نا زندگی کا ساتھی ہے کمپینین ہے وہ ملے اس کا جگرہ زیادہ ہوگا لائف کے بارے وہ جو کہا جاتا ہے ہر کام یا مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے یہ بھی میٹ ہے اور یہ میٹس کسی وجہ سے بنے وہ کیوں ہے کہ ultimate کام ہے سٹریس کی جگہ زندگی کا جو کام کا میدان ہے وہ سٹریس کی جگہ جو سمجھدار عورت ہے نا وہ اس کو سپورٹیو ہو جاتی ہے کہ تم مجاہد ہو تم جرنیل ہو تم فائٹر ہو میں تمہیں سپورٹ کرتی ہوں بےوکوف عورت کیا کرتی ہے مقابلہ لگا لیتی ہے یہ میں نے بڑا عزمہ کے دیکھا ہے کہ جس کا بھی رشتہ خراب ہوا ہے اس میں کہیں نہ کہیں عورت میں بھی حسد آ جاتا ہے اپنے مرد کے لیے آ جاتا ہے یعنی وہ اس کو اس سے برداشت نہیں ہوتا اب اس کا ایکسپریشن ہے اب وہ ایکسپریشن کیسے ہوگا کوئی بھی مو سے تو نہیں کہتا آپ کو میں برداشت نہیں کر سکتا مو سے کوئی نہیں کہہ رہا ہوتا وہ کہیں نہ کہیں اس سے ایکسپریشن کی شکل بدلے گی اور اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس سے یہ بھی برداشت نہیں ہو رہا اس کا خامد ترقی کرے